ادھکار فیروز خان کی طلاق کی وجہات سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی ذاتی زندگی کا معازنہ ان کے ڈراموں کے کرداروں سے کیا جانے لگا گزشتہ روز فیروز کی سابقہ اہریہ سیدہ علیہ نے انٹرگرام پر طلاق کی تصدیق کی اور وجہ بتائی کہ انہوں نے شوہر کی جانب سے مسلسل جسمانی اور نفسیاتی تشدد بے وفائی اور بلیک میلنگ کا سامنا کیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں لوگوں نے فیروز خان پر تنقید کی وہیں شوہر سے منسلک ادھکاروں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا میزبانوں ادھکار فیزان شیخ نے انسٹاگرام پر علیزہ اور فیروز کی طلاق کی خبر شیئر کی اور لکھا میں بلکل حیران نہیں ہوں کہ یہ شکر ٹراموں میں ایسے زہر علوت کردار کیسے اتنی آسانی اور اچھے طریقے سے کر لیتا ہے ادھکارہ مہربانوں نے بھی ایلیزہ کا سوشل میڈیا بیان انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیا اور لکھا آپ کی پسندیدہ ہیرو کی جانب سے ٹی وی پر نبھائے جانے والے کردار اس لیے اس قدر مستنند لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ حقیقی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں مہربانوں نے بیزاری اور اکتاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں سوچ نہیں سکتی کہ اس خوبصورت لڑکی نے شادی کے ان سالوں کو کیسے گزارا ہوگا بعد ازہ پاکستانی ادھکار فیروز خان نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کیا کہ ان کی طلاق تین سبتمبر دوہزار بائیس کو ہوئی اور اب انہوں نے بچوں سلطان اور فاطمہ کی کسٹڈی کے لیے عدالت میں کیس دائر کر رکھا ہے ادھکار نے سابق اہلیہ کے تمام الزامات کو مسترد قرار دیتے ہوئے کہا مجھے اپنے ملک کی عدالت کے انصاف پر پورا بھروسہ ہے میرے در میں سابق اہلیہ کے لیے احترام ہے کیونکہ وہ میرے بچوں کی والدہ ہیں فیروز خان نے مزید لکھا میں خوف زدہ ہوں اور مزید اس معاملے پر بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں کیونکہ کیس عدالت میں چل رہا ہے عدالت نے بچوں کی کسٹڈی کے کیس کی مزید زمانت یکم اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ بوکس میں کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کریں